اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اس کی تن پوشی کے لیے لباس کو پسند فرمایا کیونکہ اریانیت اللہ کے یہاں انتہائی ناپسندید عامل ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا بھی بلا شبہ حیاء دار تھے اور جب ابلیس کے جال میں پھنس جانے کی وجہ سے ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا تو وہ بہشت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہمیں معاف فرما ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارے سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے اور صورت العراف میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر کھول کر دکھا دے وہ اور اس کا لشکر تم سب کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان سب کو دیکھ نہیں سکتے ابلیس اور اس کے لشکر کو برہنگی اریانیت اور بے حیائی بہت پسند ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ ام الخبائس ہے جو کئی اور برائیوں کی نشنما کرتی اور انہیں پالتی پوستی ہے چنانچہ شیطان نے اسی لیے سب سے پہلے انسان کے لباس پر حملہ کیا اور آج بھی اس کا لشکر اریانیت پھیلانے میں سرگرم ہے وائس ریلی کی آج کی اپیسوڈ میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جہاں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ لباس کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں اور وہ تمام دوست جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وعید ہے تو اس سوال کا جواب بھی تفصیلین آپ تک پہنچائیں گے مگر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو ایک یاد دھیانی کروائیں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ریلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتین وزرات لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسروں کی نظروں میں بے پرتا ہونے سے بجاتا ہے لیکن وہ لباس جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے یا دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے یا کسی قوم کی مشابہت حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے تو قیامت کے روز وہ تمام حقائق سمجھا دے گا جو دنیا کی محبت میں پڑھ کر سمجھ نہیں آتی جہاں تک بات ہے اسلامی شریعت کی تو لباس کی کوئی خاص شکر یا حیط شریعت نے متعین نہیں کی کہ فلان لباس فلان ڈیزائن کا اور فلان چیز سے بنے ہوئے کپڑے کا استعمال کریں ہر مقام محول کی ضروریات ثقافت و روایات کے مطابق شریعی اصولوں کی روشنی میں تقوی کا لباس مسلمان خود اختیار کر لیتے ہیں البتہ اسلام میں کچھ ایسی حدود ضرور مقرر کی گئی ہیں کہ ان کے خلاف جانا ممنوع ہے اور ان حدود میں رہتے ہوئے آدمی جو وضا چاہے اختیار کر سکتا ہے دوستو اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر لباس تبدیل کرنے والوں کے بارے میں کوئی وعید یعنی وارننگ دی ہوئی ہے تو اس کا مختصرن اور واضح جواب یہ ہے کہ لباس تبدیل کرنے کی پوزیشن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا فرمان نقل نہیں کیا گیا ہاں لباس کی تبدیلی کے کچھ آداب اور احکامات ضرور احادیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں لیکن اس سے پیشتر کہ آپ کو اسلام میں لباس تبدیل کرنے کے آداب اور احکامات بتائے جائیں یہاں پر ایک وضاحت نہائی ضروری ہے کہ علماء اکرام اور فقیحان اکرام نے جو کھڑے ہو کر لباس تبدیل کرنے کی حوصلہ شکنی کی ہے یا اس کی ممانیت کی ہے تو وہ صرف اور صرف سطر کے کھل جانے کے ڈر سے کی گئی ہے یعنی جب آپ کھڑے ہو کر لباس تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سطر کے کھل جانے کا خدشہ اور آپ کے بے پردہ ہونے کے چانسیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس جب آپ بیٹھ کر لباس تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا نصف بدن تو ویسے ہی دوسروں سے چھپا ہوتا ہے سامین اکرام اب آتے ہیں لباس تبدیل کرنے کے اسلامی آداب کی طرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیے گئے ہیں ان مینورزم میں سب سے پہلے پوائنٹ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کر کے لباس تبدیل کرنے کا آغاز کرنا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرتے تھے اس کے بعد آپ ہمیشہ لباس پہنتے وقت دائیں سے بائیں کا رخ اختیار کریں یعنی اگر آپ کرتہ پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں بازو داخل کریں گے پھر اس کے بعد بائیں بازو داخل کر کے کرتہ پہن لیں گے اسی طرح اگر آپ پینٹ یا شلوار یا ٹراؤزر پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں ٹانگ اس میں داخل کریں گے اور پھر اس کے بعد بائیں ٹانگ داخل کریں گے کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو سیدھے سے الٹا کرنا پسند کرتے تھے یعنی دائیں سے بائیں کا رخ اختیار کرتے تھے اسی طرح کپڑے تبدیل کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا بھی منصوب کی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ جب کپڑے بدلنے لگتے تو یہ کلمات کہتے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر ہی مجھے عطا فرمایا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر لباس نیا ہوتا یعنی نیا کپڑا قمیز یا امامہ کی شکل میں پہنتے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ یہ کلمات کہتے یا اللہ تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے اور میں اس کپڑے کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کپڑے کے ان مقاسد کی خیر بھی تجھ سے مانگتا ہوں جن کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور میں اس کپڑے کے شر سے پناہ جاتا ہوں اور اس شر سے بھی پناہ جاتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے حضرت ماز بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کپڑے پہنے اور کہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے بغیر کسی مشکت اور محنت کے عطا فرمایا تو اس کے گزشتہ اور پیوستہ تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں خواتین حضرت اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب مسنون دعاؤں کے ایک مجموعے میں کپڑے تبدیل کرنے کی ایک دعا یوں بھی مذکور ہے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی سطر پوشی کروں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں دوستو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کتنی جامع صفات کی حامل تھی کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے بارے میں بھی ہمیں مفصل طور پر ہدایات جاری کی گئی یعنی اگر ہم معمول کا لباس پہنتے ہیں تو اس کی دعا اور بتائی اور اگر ہم موسم کی مناسبت سے کوئی نیا لباس حاصل کرتے ہیں اور اسے پہلی مرتبہ پہننے لگے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالورز کو اس کی ایک نئی دعا بتائی اور یہ دعا دوستو کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں ہمارے پیارے آقا اللہ تعالی سے اس لباس کے یعنی اس نئے کپڑے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اب کپڑے کا شر کیا ہو سکتا ہے خواتین حضرات کپڑے کا شر یہ ہے کہ اسے پہن کر اس نئے لباس کو زیبتن کر کے انسان تکبر کا بھی شکار ہو سکتا ہے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ خوبصورت دعا عطا کی جسے ہم سب کو بقاعدہ دور پر پڑھنا چاہیے تو سامین کرام ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیا کہ کھڑے ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے کیا وعید کیا وارننگ دی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ لباس تبدیل کرنے کے جو عداب اور احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیا جاتے ہیں وہ کیا ہیں اب ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لباس کس قسم کا ہونا چاہیے دوستو جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ لباس کی کوئی خاص شکل اسلامی شریعت نے متین نہیں کی ہے کہ فلان لباس فلان ڈیزائن کا ہونا چاہیے ہر مقام ہر محول کی ضروریات ثقافت اور روایات کے مطابق سورہ اللہ راف میں ارشاد باریتالہ ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارے سطر ڈھانکے گویا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جسم کے آزا کو واضح کر دے بلکہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جسم کو ڈھام کر رکھے لباس اتنا چھوٹا باریک یا چس نہ ہو کہ وہ آزا جسم پر ظاہر ہو جائیں جن کا چھپانا واجب ہے لہٰذا ہر مرد و عورت کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ لباس ایسا ہو کہ پورے بدن خاص طور پر سطر کو ڈھام کر رکھے یاد رہے کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک اور عورت کا سطر اس کا پورا بدن ہے ماں سوائے چہرے ہاتھ اور پاؤں کے اسی طرح ایسے وہ تمام لباس جو اتنے باریک ہوں کہ ان کے پہننے کے باوجود پورا بدن یا بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہو یا امکان ہو جو کے پسینے سے یا کسی اور وجہ سے بھیگ کر جسم کو ظاہر کر دے گا اس سے بھی اجتناب کا کہا گیا ہے اسی طرح ایسے وہ تمام لباس جو اتنے چست ہوں کہ ان کے پہننے سے بدن کے خد و خال اور وضاقتہ ظاہر ہو اس کا پہننا بھی ہرگز جائز نہیں ہے اسی طرح لباس کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص تقبر کی راہ سے اپنا کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور حضرت ابن عمر ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مشہور ہونے کے لیے کپڑا پہنا یا تقبر کی نیت سے پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایسا ہی لباس پہنائے گا اور اس میں آگ لگا دے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے ام المومنین نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لانت کی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت اس طرح کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لانت کی جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر بھی لانت کی جو مردوں کا لباس پہنے مگر آج کچھ احساسیں کم طریقے ستائے ہوئے کم ظرف ایسے بھی ہیں کہ جو مخالف جنس کی شباہت اختیار کرتے ہیں اور اسے فیشن اور روشن خیالی سمجھتے ہیں یہ نفس کے بندے اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنے دل کی بے رہ روی میں مبتلا ہیں انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری طالع ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے مگر یہاں پر ایک اور نکتے کی وضاحت بھی نہائید ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مالی استطاعت کے مطابق لباس پہننے کا حکم ہے غریب لوگوں کا شہانہ لباس پہننا فضول خرچی اور امیر لوگوں کا معمولی لباس پہننا بخل اور ناشکری میں آتا ہے اور دونوں باتیں ہی اسلام میں منع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہانہ لباس بھی پہنا اور معمولی لباس بھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ دونوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمان رسول کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق بکشے اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسے اسلامی تاریخی اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بقائدگی سے محصول ہوتی رہیں کسی نئے موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب تک سنتے رہیے وائس ڈیلی